اسلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیڈٹس شبانہ نواز آپ کے اپنے چینل شبانہ نواز اوفیشل یوٹیوب چینل کے طرف سے آپ سب سے مخاطب ہے ڈیئر کینڈیڈیڈٹس آج تھمنیل دیکھ کے آپ تھوڑا پریشان ہو گئے ہوں گے کہ میڈم کب سے ٹیکنیکل بن گئی ہے تو یوٹیوب کے حوالے سے مجھ سے بہت سارے سوالات جو کبھی مجھے خود بھی پریشان بھی کرتی ہیں اور مجھے ہسی بھی آتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اتنے کم عرصے میں آپ کی اتنی ویورشپ کیسے بڑی یا سبسکرائبر کیسے بڑے یا ماشاء اللہ آپ کے چینل گروہ کیا ہے اب میں ان کو کیا جواب دوں کیونکہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو انیشلی سبسکرائبر ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل کیسے بنایا لیکن میں ہمیشہ اس چیز پر بلیو رکھتی ہوں کہ کسی بھی کام میں آپ ایفرٹس لگاتے جائیں آپ کو ریزلٹ ضرور ملے گا ہاں ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ایفرٹس آپ کے ہاتھ میں ہے اسی حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اچھا ایک یہاں پہ تھا کسی نے مجھے کمنٹ کیا ہوا تھا اور میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو یوٹیوب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں جیسے کھانے کا تو سب کو شوک ہوتا ہے لیکن کھانے بنانے اور ڈیفرنٹ ریسیپیز دیکھنا یہ بھی کسی کسی کے مطلب شوک ہوتا ہے تو میں اسے ہی بائی دوئے ایک دفعہ یوٹیوب چیک کر رہی تھی تو یہ جو نام ہے مبشر صدیق آپ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے بہت کم لوگ ہوں گے یا یوٹیوبر ہوں گے جو مبشر صدیق کو نہیں جانتے ہوں گے سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے پاکستان کے ٹاپ ٹین یوٹیوبر جو اس وقت کروڑوں روپے کمار ہیں سب سے پہلے السلام علیکم آپ کا اپنا مبشر صدیق ان کی کوالیٹی ہے کہ وہ بسم اللہ سے اپنے کھانوں کا آغاز کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے سیالکورٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں اچھے طریقے سے بناتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں تو یہ بات ہے کہ اگر ہم ان کی کہانی لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ گیمز کے حوالے سے سیالکورٹ بڑا فیموس ہے تو وہاں بڑے اچھے یہ فوٹبال بیٹ وغیرہ سارے جو ہمارے کھیلوں کا سامان ہے تو اس میں بنتے ہیں تو وہاں یہ کام کرتے تھے اور بہت میڈیوکر فیملی سے ان کا تعلق تھا پھر سیڈنلی ایک دن ان کو حالانکہ یہ کوکنگ بہت اچھے کرتے تھے اپنی مدر سے انہوں نے کوکنگ سیکھی تھی تو اپنے بھائی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یوٹیوب پر رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ یوٹیوب is also a source of earning تو یوٹیوب پر جب وہ آئے تو انہوں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی سٹارٹ کی سٹارٹ کی ان کے بہت کم ویوز آتے تھے چھ مہینے تک سوچیں چھ مہینے تک بھی آپ کے بیس پچیس سو ڈیڑھ سو ویوز آئیں تو ظاہر اسی باتیں کوئی بندہ ہمت ہی ہار جائے گا لیکن یہ سیم بات کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے افورٹس لگانے چاہیے ان کی ایک ویڈیو وائرل کیا ہوئی دیکھتے دیکھتے ان کو سٹار بنا دیا اب ان کے ملین سبسکرائبر تین پوائنٹ تھائٹی ایٹ ملین سبسکرائبر ہیں ان کی ایک ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے ملین ویوز میں چلی جاتی ہے مہانہ کروڑوں روپے ککنگ سے اور ایڈورٹائزمنٹ سے کماتے ہیں ککنگ کے میں تھوڑے شورٹ شیئر کر رہی ہوں تو جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایون دیکھیں جو کرکیٹر ہے ایک ہی میچ لگتی ہے شاہد افریدی کو لے لیں فخر زمان کو لے لیں حسن کو لے لیں چیمپنٹ ٹرافی جو تھی تو جو جو بھی کھلاڑے آئے ہیں ان کی ہوتے ہیں سیلیبرٹیز ہیں سٹار ہیں ان کی کوئی ایک ایننگ ہی ہوتی ہے جو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے سٹار بنا دیتے ہیں پھر ظاہر یہ ہر دفعہ تو ان کی نہیں لگتی کبھی اچھا کھیلتے ہیں کبھی نہیں کھیلتے لیکن وہ سٹار بن جاتے ہیں تو زندگی میں ایسے موقع آپ کو بہت سارے ملیں گے اچھی بات ہے اگر آپ مطلب کہ بزنس ہے یا یوٹیوب ہے یا ٹک ٹاک ہے یا دوسرے سورسز ہیں ان سے آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت کتنی مہنگائی بے روزگاری ہے تو اٹس آلسو اگر سورس آف ارننگ لیکن آپ میں سکلس ہوں سب سے بڑی بات کہ آپ میں پیشنس ہو آپ میں کام کرنے کی لگن ہو کیونکہ میری مطلب منٹور سنامیر پاکستان ومن کرکے ٹیم کی جو کپتان رہی ہیں اور ورڈس نمبر ون بالر ڈکیٹ کی بیسٹ پلیئر بہت سارے عزازات ہیں ان کے پاس تو ان کا بھی یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم صرف محنت کر سکتے ہیں اپنی افورٹس پٹ کرتے جائیں کرتے جائیں نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں ریزلٹس اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں دیکھیں جیسے ابھی یہ آئی بی ای پی ایس ٹی جیس ٹی کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہر بندے نے محنت کی لیکن محنت ہمارے ہاتھ میں ریزلٹس تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور وہ امیدوار بچارے جن کی ایک دو مارکس کم ہو رہی دی کیسے سڈنلی ایک دو مارکس ملتی گئی ان کی پاسنگ مارکس ہوتے گئے یا جن کی مارکس کم ہوئی ہیں زیادہ ہوتی ہیں جیسے میں کہتی ہوں کہ آپ کے نصیب میں کوئی بھی چیز ہوگی رزق ہوگا کامیابی ہوگی شہرت ہوگی دولت ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے چھی نہیں سکتی نہیں ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی تو آپ صرف اپنی محنت جاری رکھیں انپٹ دیتے جائیں آؤٹپٹ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ مبشر صدیق کی سٹوری لے لیں بہت سیدھا سادھا سا بندہ دہات سے ان کا تعلق ہے اور اب ان کی زندگی جیسے کیسے بدلی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدلی ہیں اپنے پیشے کے ساتھ آپ سچے رہیں پڑھائی ہو بزنس ہو کاروبار ہو جو بھی ہو تو میرا بھی یہ ہے کہ میرے بھی ظاہریے شروع میں بہت کم ویوز آتے تھے میں اس لیے کہتی تھی کہ میرے کمرز کو لائک کریں یا شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ انفارمیٹیو کلاسز پہنچ سکیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے ویوز بڑھیں یا چینل مونیٹائز ہو یا میں پیسے کم آؤں ٹھیک ہے یہ فطرتی حمل ہے ہر انسان کو ہوتا ہے لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جتنی رزق دی ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں شاید میں اتنا ڈیزر بھی نہیں کرتی تو یہ تو میرا پیشن ہے تو میرا جنون تھا بلکہ کہہ لیں جس جنون سے میں نے یہ تین چار مہینے اپریل میہ جون جولائی اگست دن رات ایک کر کے یہ بہت سارے کورس میں نے کمپریٹ کروایا جس ٹی کی ٹیسٹ تک بھی میرا چینل ایورج تھا جس ٹی کی ٹیسٹ ہوئی بچوں نے بچوں کو بتایا کہ شبانہ نواز اوفیشل چینل یوز کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میں جس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا سورس استعمال کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چینل سے سٹیڈی کریں تو اللہ پاک کا شکر ہے دیکھیں میں نے اپنی محنت دی ٹھیک ہے اپنا انپوٹ دیا آوٹپٹ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں اللہ پاک عزت بھی دیتا ہے آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی تو محنت کرتے رہیں کسی بھی پیشے میں بھلے یوٹیوب پہ بھی آئیں اچھی بات ہے لیکن وہ چیز اپلائے کریں جس میں آپ کو ایکسپرٹیز ہو اسے نہ ہو کہ فلاں وہ کر ہے فلاں وہ کر ہے اب جیسے لیٹ سپوز ٹھیک ہے مجھے کوکنگ کا شوک ہے لیکن میں جتنا اچھا پڑھا سکتی ہوں شاید میں اتنی اچھی کوکنگ نہیں کر سکتی میرا پیشن میرا پیشن پڑھانا ہے تو میرا ایجوکیشنل چینل ہے جو بندے اچھی کوکنگ کر سکتے ہیں وہ کوکنگ کریں گے جو ٹیکنیکل ہیں وہ ان کا ٹیکنیکل چینل ہے جو انٹرٹینر ہیں ان کا انٹرٹینمنٹ چینل ہے ٹھیک ہے جو ولاگر ہیں جت کو گھومنے کا شوک ہے گھومتے ہیں ان کے جرنیز یہ ٹرپس پہ مشتمل ہیں تو وہ کام سٹارٹ کریں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہو اپنی ایکسپرٹیز کو دیکھیں اور کس چیز کو آپ دور تک لے سکتے ہیں اس لحاظ سے اپنا سٹارٹ کریں اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں تو میرا یہ جو چھوٹا سا ایکسپیرنس یوٹیوب کے ارننگ اور لرننگ کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید کے آپ کے لئے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی وہ ایکسپرٹیز کوئی اللہ دین کا چرہ کوئی جادو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس بس آپ کی محنت ہوتی ہے آپ کے افورٹس ہوتے ہیں ریزلٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ بس آپ کہیں کہ آپ رات و رات امیر ہو جائیں رات و رات سیلیبرٹی ہو جائیں رات و رات فیموس ہو جائیں یہ ساری چیزیں اللہ پاک کے افتیار میں ہوتے ہیں ہم صرف ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ میرا موٹیویشنل لیکچر ہی سمجھ لیں میری رکیس سمجھ لیں تو انشاءاللہ ساتھ رہیں گے اور اب یہ جو 15 گریڈ تک جابز ہیں اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے شبانہ نواز آفیشل کے ساتھ رہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کے پریس کر کے نوٹیفکیشن آل کو کلک کرنا نہ بھولیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگہ بان